اپنی خیالات کو قابو میں کریں اپنی نماز میں یکسو ہو جائیں پڑے سجدے میں ہوں اور کھڑے دکان پہ ہوں تو پھر سجدہ سرور بخش نہیں ہوگا پھر قیام لذت آفری نہیں ہوگا تو اپنی نماز کو اس قدر یکسو کر لو کہ جب تم سجدے میں ہو قیام میں ہو رکو میں ہو تو سجدے قیام اور رکو کی لذت تمہیں حاصل ہو رہی ہو تو پھر میراج کی لذتیں تمہیں نماز میں نصیب ہوں گی اور قرار نصیب ہوگا تو کہا میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے سر کوٹے جا رہے ہیں اور میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں تو کہا یہ وہ لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑا کرتے تھے جن کے سر نماز سے بوجل رہتے تھے پھر کچھ لوگوں کو دیکھا میراج کی شب فرماتے ہیں کہ ان کے آگے اور پیچھے چیتھڑے بندے ہوئے ہیں اور وہ کانٹے دار جھاڑیاں توہر کھا رہے ہیں گرم پتھر چاٹ رہے ہیں اور کھا رہے ہیں تو میں نے پوچھا کہ یہ کون برد نصیب لوگ ہیں تو کہا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کا صدقہ نہیں دیا کرتے تھے مال کی زکاة نہ ادا کرنے والے سخت عذاب میں مبتلا ہوں گے اور اللہ کے کہر و غزب کا شکار ہوں گے اور پھر فرمایا میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا کہ جن کے سامنے انواع اقسام کے کھانے پڑے ہوئے ہیں اچھے تازہ اور خوشمدار معقولات موجود ہیں لیکن وہ ان کو نہیں لے رہے بلکہ بدبودار سڑا ہوا گوشت کہیں پڑا ہے اور وہ اس کو اٹھا اٹھا کے کھا رہے ہیں تو مجھے حیرت ہوئی تو میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کون بدنصیب لوگ ہیں کہ ان کے سامنے بھنا ہوا تازہ گوشت موجود ہے خوشمدار گوشت موجود ہے لیکن یہ اس بدبودار اور متعفن میں ہاتھ مار رہے ہیں تو کہا یہ آپ کی امت کے وہ بدنصیب لوگ ہیں کہ جن کو پاک تاہر اور پاکیزہ بیویاں میسر تھی لیکن اس کے باوجود وہ ناپاک عورتوں کے بستروں پہ راتیں بسر کرتے تھے دور موجود کے اندر برائی اور بدی تیزی کے ساتھ پھیلتی چلی جا رہی ہے اور جدید ذرائع ابلاغ نے جس میں سوشل میڈیا پیش پیش ہے آنکھوں سے حیاء تو چھین ہی لیا ہے خیالوں کی پاکیزگی تو چھین ہی لیا ہے اسمت کے جوہر پر اتنی تیزی سے یہ آلات حملہ آور ہیں کہ اپنی نئی نسلوں کو بچانا اور ان کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہو گیا ہے میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اولادوں پر گہری نظر رکھیں اور ان کی حفاظت کریں چونکہ اگر اسمت کا جوہر محفوظ نہ رہا تو پھر پلے کچھ بھی نہیں رہا اگر آبرو سلامت نہیں رہی تو پھر پلے کچھ بھی نہیں رہا قیامت کے دن ان لوگوں کو اس صورت کے اندر لائے جائے گا کہ وہ یہ غلیظ کھانے کھا رہے ہوں گے اور ذلت اور رسوائی کی وہ زندگی ان کو سہنا پڑے گی اور اللہ کے کہہ رو غزب کا شکار ہونا پڑے گا اپنی خلوت کو اور اپنی جلوت کو پاکیزہ رکھنے کی کوشش کرو اور اللہ کی رضا اپنا مقصود زندگی بنا لو وہ آنکھ جو غیر محرم کو شہوت کی نظر سے دیکھتی ہے قیامت کے دن جہنم کی آنکھ سے بھر دی جائے گی اپنے خیالوں کو بھی پاکیزہ کرو اپنی سوچوں کو بھی پاکیزہ کرو اور اپنی زندگی کی ایک اکسات کو اپنے مالک کے حضور پیش کرو اور اللہ سے توفیق مانگو خیر کی اور برکت اور رحمت کی جب انسان کی نگاہ پاک نہیں رہتی تو خیال پارا گندہ ہوتے ہیں خیالات کی ناپاکیزگی اس کی عصمت کے جوہر پہ حملہ آور ہوتی ہے اور شیطان کے لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ کوئی نوجوان اپنی عصمت اور اپنی آبرو کو دعو پہ لگا دے تو دور موجود کے اندر یہ فتنہ تیزی کے ساتھ بڑھتا چلا جا رہا ہے اس میں ہماری معاشرت کی ناہمواریاں اور جدید ذرائع ابلاغ اور قرب قیامت کی وجہ سے فتنوں کا آسمان سے بارش کی طرح برسنا ہے لیکن جو اپنے آپ کو بچا لے وہی سرخرو ہوگا جو نہیں بچا پائے گا وہ اپنی دنیا اور آخرت برباد کر لے گا بات ہی رسی